بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پہلے سبق سے اس کو شروع کرتے ہیں کلاس انگلیس میں لینی ہے اور اردو میں اردو میں ٹھیک ہے اروادت الاولا کہتے ہیں پہلے یونٹ کو اروادت تاروف گریٹنگ زیادہ انٹرڈکشن یعنی کہ کسی سے کیسے ملنا ہے اور کسی سے اپنے تاروف کیسے کروانا ہے یہ دو چیزیں انشاءاللہ اس میں ہم سیکھیں گے ٹھیک ہو گیا الوادت الاولا پہلے یونٹ ہے کتاب کا اتہیت والتاروف گریٹنگ زیادہ انٹرڈکشن الدرس الاول پہلے سبق اچھا الہوار الاول کہتے ہیں پہلے ڈائلوگ کو الہوار الاول پہلے ڈائلوگ الہوار الاول پہلے ڈائلوگ کا پہلے حصہ یہ انظر وسط میں واحد دیکھو اور سنو اور دوراؤ اچھا جی اب آپ سکریں انٹرلوگ کی ریڈنگ کریں زیادہ الحیوار اول الحیوار الاول الحیوار الاول دیکھو اچھا جی اب آپ سکریں انٹرلوگ سمیر و آدو و آئید و آئید ٹھیک ہو یہ پڑے آگس دیکھو سنو اور دھراؤ ٹھیک اب یہاں سے پڑے یہ پڑے آگے کیا لکھا رہا ہے خالد السلام علیکم خلیل و علیکم السلام خالد اسمی خالد اے کسے ہورڈ کر رہا یہ بیک بک میں زیادہ چھوڑ تو نہیں آرہا آرہا تھا ہے زیادہ میں لکھا زیادہ میں لکھا جی ریڈنگ شروع کریں آگے اسمی خالد اس کو پڑھیں گے مس مکا میم کو سین کے ساتھ جوٹنیں گے علیف سائلنٹ ہو جائے گا مس مکا مس مکا مس مکا علیف کو نہیں پڑھنا ٹھیک ہے مس مکا ٹھیک ہے یہ بھائی آگے آپ کے واز نہیں آرہی مس مکا ٹھیک ہے خالد اسمی خالیل ٹھیک سپیڈ سے پڑھنا ہی کوشش کریں ٹھیک ہے خالد کیف حالوکا ٹھیک ہے خلیل بخیر والحمدللہ بخیرین 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 والحمدللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جہلاغ کی کوشش ہو جائی ہے یا نہیں آئی یہ آئی ہے یعنی خالد سلام بول رہا ہے پھر خلیل اس کا جواب دے رہا ہے پھر وہ خالد اس کو کہہ رہا ہے کہ میرا نام خالد ہے آپ کا نام خلیل کہہ رہا ہے میرا نام خلید ہے ٹھیک خالد پوچھتا ہے آپ کا حال کیسے ہے تو خالد کہتا ہے بخیر والحمدللہ بخیرانتا آپ کا کیا حال ہے خالد کہتا ہے بخیر والحمدللہ میرا بخال ٹھیک ہے صحیح ہوگی اچھا اس طرح ہے کہ ہم پورے پورے جملوں کی ٹرانسلیشن نہیں کریں گے لیکن آپ کو ایک ایک لحظ کا مطلب لازمی آنا چاہئے ٹھیک ہے تو اگر کسی کوئی بھی ایسا لحظ ہے جس کا آپ کو مطلب نہیں آتا تو ابھی آپ پوچھ سکتے ہیں یہ ماں کا نہیں آتا مجھے ٹھیک ہے جی ماں کا مطلب ہوتا ہے کیا ٹھیک ہے اور اس طرح کا مطلب ہوتا ہے نام کا کا مطلب ہوتا ہے آپ کا یہ تین لحظ ہیں یہاں پہ پہلا لحظ ہے ماں دوسرا لحظ ہے اسم اور تیسا لحظ ہے کا ان تینوں کا مطلب ٹھیک ہے ایسا لحظ ہے ٹھیک ہے اور کچھ ہی اچھا انتا کا مطلب ہوتا ہے انتا کا مطلب ہے آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اسمی یہ دو لحظ ہیں پہلے لفظ ہے اسم اور دوسرے لفظ ہے یہ اسم کا کیا مطلب ہے نام اور یہ کا کیا مطلب ہے آپ کا یہ کا مطلب ہوتا ہے میرا یہ کا مطلب میرا کا کا کیا مطلب ہے کا کا مطلب آپ کا ٹھیک ہے اور یہ کا یہ کا میرا ٹھیک ہو اب اس کو پڑھیں یہاں سے کہاں سے پڑھو یہاں سے اسمی خلیر یہ پڑھنا یہ جا میں نے پونٹر رکھا ہے الحبار الاول بے با با انظر و سمیع اس کو ہم پڑھیں گے خولہ خولہ السلام علیکم خطیجہ و علیکم السلام میں ان کے اوپر دمہ پڑھنی ہے پیش پڑھنی ہے مسلام و علیکم مسلام خولہ اسم خولہ ما اسم مسمو کی مسمو کی خطیجہ اسم خطیجہ خولہ خولہ کی عورت کو کی مرد کو کی خورت سید بخیر و الحمدللہ وَكَيْفَ حَالُوكِ أَنْتِ عَوْ خَوْلَ بِخَيْرٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اچھا اس میں دیکھ رہی ہے کہ کسی بھی لاس کا مطلب نہیں آتا تھا پوچھنے بِخَيْر کا کیا مطلب ہوگا بھائی بِخَيْر کا مطلب ہے میں خیریت سے ہوں اچھا جب کسی لفظ کو آپ پڑھتے ہیں ریڈنگ کرتے ہیں اگر اس کا مطلب نہ آتا تو فوراں پوچھ لیا کہنا ساتھ ہی ٹھیک ہے آپ پڑھیں اس کو ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے 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 یہ اس کو کیسے پڑھیں گے اس میں اس میں علیف کو سیلنٹ کرنیں گے وستمی وستمی وائد ٹھیک ہے وائد ڈال کے اوپر سکون ہے ان دو اس کو مطلب آپ کو آتے نہیں اس کا وصلب نہیں آتا پھر آپ نے پوچھنا تھا جب آپ نے پڑھا تھا اگر مطلب نہیں آتا تھا تو آپ نے پوچھنا تھا لازمی المفردات کہتے ہیں وکیبلری کو مفردات کا مطلب ہے وکیبلری ٹھیک وکیبلری جی وکیبلری الارت کا مطلب ہوتا ہے پریزنٹیشن شو ڈسپلی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے بھائی آگے پڑھیں قیفہ حالوکا قیفہ حالوکا حالوکا اور اس کا مطلب قیفہ حالوکی قیفہ حالوکی قیفہ حالوکا اور عورت کو آپ نے کہنا ہے قیفہ حالوکی ٹھیک ہو گیا کوئی بھی مطلب نہ آتا ہو تو فوراں خود سے پوچھنا نیکسٹ انتی انتا آپ انتا اگر مطلب ہوتا ہے آپ ٹھیک ہے ما اسموکا ما اسموکی ما اسموکا ما اسموکا ما اسموکی کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں فراغے پڑھیں تدریب الاول تدریب الاول کہتے ہیں پہلی مشک پہلی ایکسرسائز سل کا مطلب ہے جوڑو بینا ما بین الابارہ عبارت وا کا مطلب ہے اور اسورہ کا مطلب ہے تصویر اور مناسبہ مناسبو وہ کہہ رہے ہیں عبارت کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہ جب آپ کے پاس کتاب ہوگی نا کاغذی شکل میں تو پھر ہم اس سوال کو آل کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کتاب کا نام مناسبہ مناسبہ کو تمہیں مناسب کہتے ہیں ٹھیک اپروپریئٹ انگلیش میں کہتے ہیں تو یہ کتاب آپ کو آسانی قریبی دکان سے مل جائے گی اس کا نام ہے عربیت تو بھئی نا یدیک ٹھیک ہے آپ مجھے سینٹ کر دیجئے گا میں پھر یہاں سے لے لوں گا ٹھیک ہے میں نام بھی دوں گا آپ کو اب میں آپ سے سوال پوچھوں گا آپ نے جواب دینے اسلام علیکم وعالیکم السلام مسمو کا اس کا مطلب بتانے میں آپ نے جواب دینے مسمو کا مسمو کا میں اپنا نام بتاؤں گا پہلے اس سوال کو سمجھیں پہلے یہ دیکھیں آپ کو اس سوال کا سمجھائیے میں کیا پوچھوں پہلے یہ چیز چیک کریں مسمو کا آپ کا نام کیا ہے اس کا مطلب بلکل مسمو کا آپ کا نام کیا ہے اب آپ نہ جواب دیں اسمو کا زشان اچھا جی اگر آپ کہیں گے اسمو کا زشان تو اس کا مطلب ہوگا آپ کا نام زشان ہے جبکہ آپ نے کہنا ہے میرا نام زشان ہے تو میرے کی عربی ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے یہ تو آپ نے کہنا ہے اسنی ٹھیک ہے کہہ کہنے آپ نے اسمی اسمو کا ٹھیک ہو گیا اب آپ مجھ سے میرا حال پوچھیں اور میرا نام پوچھیں بلکہ ایک ٹرم کئی فہا حال ہو گا الحمدللہ ٹھیک ہے آپ نے کہنا ہے بخیر و الحمدللہ صحیح ہو گیا دوبارہ ریپیٹ کریں بخیر و الحمدللہ اب آپ مجھ سے میرا نام اور میرا حال پوچھیں ما اسمو کا اسمی ساد کیف حالو کا بخیر و الحمدللہ میں ایک دعاپ سے اور پوچھتا ہوں اسلام علیکم و علیکم السلام مسمو کا مسمو کا اسمی زشان کیف حالو کا بخیر و الحمدللہ اب آپ یہ پیٹ نمبر نوٹ کر لیں ٹھیک ہے جب کتاب ہو گیا ہم یہاں سے کچھ سوال کریں گے ٹھیک ہے اپنے پاس کسی جگہ لکھ لیں ٹھیک صفحہ نمبر تین میں لکھ رہا ہوں صفحہ یہ صفحہ تین الادہ لکھ رہے ہیں کیونکہ جب کتاب آئے گی میں آپ سے پوچھوں گا کون کون سے پیج تھے تو آپ نے مجھے بتانا ہے یہ تین صفحہ تین ہے یہ اوپر کے لکھا ہوئے اب یہ جو تدریب دو کے ساتھ لکھا ہوئے تدریب سانی لکھا ہوئے تدریب سانی کا مطلب ہوتا ہے دوسری مشک عجیب کا مطلب ہوتا ہے جواب دو یہ فیل عمر ہے حکم دیا جا رہا ہے ہمیں کہ ہم جواب دیں ٹھیک ٹھیک کتاب ہوگی نا پھر اس کو انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ آگے آلہ 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 انزرو وستعمی وائدوا ٹھیک محمد السلام وعلاکم شریف وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ محمد مِنْ عَيْنَ أَنْتَ ان تینوں لفظ کا مطلق پتہ ہے آپ کو انتا کا پتہ ہے آپ کا آپ انتا کا پتہ آپ من اور این کا نہیں پتہ تو اس پاس پوچھا کرے خود سے مجھے تو نہیں پتہ تھا کونسا تو آپ نے سا ساتھ پوچھنے ٹھیک ہوگی مِنْ کا مطلب ہوتا ہے سے مِنْ بے کیا مطلب ہے سے این کا مطلب ہے کہا کہا انتا کا مطلب ہے آپ یعنی کہ وہ پوچھنا چاہتا ہے آپ کہاں سے آگے انا من باکستان انا کا مطلب ہے انا کا مطلب ہے میں انا میں ٹھیک آگے محمد حل انتا پاکستانی حل کا مطلب ہے کیا شریف شریف نعم انا انا پاکستانی و ما اس کا نہیں پتہ چاہ رہا ہے کیا سے پڑھیں گی ٹھیک ہوگیا جن سی یا جن سی یا تو کا جن سی یا تو کا انتا ابھی نام کا مطلب ہوتا ہے نہیں نام کا مطلب ہوتا ہے یس جی ہاں نام کا ہوتا ہے جی ہاں و ما کا وا کا مطلب ہے اور ما کا مطلب ہے کیا کی اور یہ جو جن سی یا تو کا یہ دو لفظیں اس میں کا کا مطلب ہے آپ کا یا آپ کی بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور جن سیا کا مطلب ہوتا ہے نیشنلٹی قومیت محمد أنا ترکی أنا ترکی أنا ترکی أنا من ترکی أنا من ترکی أنا من ترکی کوئی مشکل لاؤز اس لائن میں؟ نای ترکی میں اور ترکیہ میں کیا فرق ہے؟ ترکی أنا ترکیوں اور ترکییوں میں یہ ایک میں ناتھ ہوا اور وہ کہہ رہا ہے میں ترکی匪 ہوں یعنی کہ ایسا کہ رہا ہوا ہے أنا ترکی،ingo میں ترکیش ہوں اور أنا یا ترکی میں edge أنا میں ترکی اور میں ترکی سے ہوں ٹرک ہو گیا گیا احلن و سحلن خوش شام دید احلن و سحلن کا مطلبتہ خوش شام دید نکشت احلن و سحلن با انزرو و استعمیو و عایدو انزرو دبارا پرنسی انزرو انزرو احلن و سحلن و عایدو احلن و عایدو اچھا آپ کو فتح کسر دماغ کا پتے ہیں کیا ہوتی ہے نئی زبر زیر پیش کا تو پتہ ہوگا نا جی تو جو فتح ہوتی ہے اس کو زبر کو ہم فتح کہتے ہیں عربی میں ٹھیک ہے زبر کو ہم فتحہ کہتے ہیں زیر کو کسرہ کہتے ہیں یہ لکھاوا نظر آ رہے ہیں نا جی اور پیش کو دماغ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تینوں نام آپ یاد کرنے فتح کسرہ دماغ ہم زبر زیر پیش اسمار نہیں کریں گے بلکہ فتح کسرہ دماغ اسمار کریں گے جی ٹھیک ہے اب یہ جو تین لحظہ آپ پڑھتے ہیں یہاں پہ انظر وستمع وعائد آپ ان کے آخر میں سے محسوس ہوتا ہے کہ دماغ پڑھنے دماغ نہیں پڑھنی سکون ہے یہاں پہ ہمیں کچھ نہیں پڑھنا بڑھ کے رک جانے ہیں انظر وستمع وعائد دوبارہ پڑھنے انظر وستمع وعائد ٹھیک ہے آپ سہی ہے مریم السلام علیکم زینب وعلیکم السلام مریم مریم انتی عورت کو انتی کہتے ہیں جی من این انتی تین لحظ کا مطلب آتا ہے زینب انا من مصر جی ان کا بطلب ہے موسیقی موسیقی آگے ٹھیک 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 آنامی مصر موسیقی آمی حل انتی مصریہ حل انتی مصریہ حل انتی مصریہ اس میں یہ کہنا کیا آپ بھی مصری ہیں کیا یا اس کیا آپ مصری خاتون ہیں یعنی کہ جب آخر میں تا مربوطہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے عورت کی ہم بات کرنے اگر آخر میں صرف یا ہو تو پھر ہم مرد کی بات کرتے ہیں جیسے باکستانی ترکی نا انا مصریہ آگے آپ نے اپنے بات کرتے ہیں وما جن سیاتو کی انتی وما جن سیاتو کی انتی مریم انا سریا انا من سریا سریا کیا کہتے ہیں سریا یہ ملک شام کو ہم سوریا کہتے ہیں اور اس کی عورتوں کو سوریا کہتے ہیں انگلیش میں اس کو سیریا کہتے ہیں اور عورت کو سیرین زینب احلا وسحلا خوش آمدید آگے انساءاللہ اس کا مطلب سمجھ آگے المفرداتو کا مطلب ہے وکیبلری جی وکیبلری اور العرد کا کیا مطلب ہوگا پریزنٹیشن کوئی بھی لفظ کا مطلب میرے اندازہ ہے کہ جب تک آپ پانچ دفعہ نہیں پوچھیں گے اس تک اس وقت تک آپ کو مشکلہ یاد ہو ٹھیک ہے تو یہ جو الفاظ آپ کو ابھی نظر آ رہے ہیں بعد میں پھر ریپیٹ ہوں گے آپ نے پھر پوچھتے ہیں مطلب انس کی جب تک مجھے امید ہے پانچ دفعہ نہیں آپ پوچھیں گے اس ٹائم تک آپ کو مشکلہ لفظ کے مطلب یاد ہو ٹھیک ہے آپ نے خود سے ہی ساتھ ساتھ پوچھتے ہیں ورنہ نہیں پوچھیں گے تو پھر آپ کو نہیں آئے گا سمجھ مطلب اور ایک اور چیز بھی ہے ہمارے اصلاحوں میں پتاتے تھے کہ دو بندے علم حاصل نہیں کر سکتے ایک کون ایک شرمیرہ آدمی جو سوال پوچھتے ہیں شرم محسوس کرتا ہے اور دوسرا مغرور آدمی جو سمجھتا ہے کہ سوال پوچھنے سے غرور اس کا ٹوٹ جائے گا تو یہ ہمارے اصلاحوں میں پتاتا ہے کہ دو بندے آدمی علم نہیں سکتے آپ نے نہ شرم کرنی ہے نہ اور کچھ سوال پوچھتے ہیں کھل کے بے شک کم سے کم پانچ دفع پوچھیں گے پھر ہی کوئی مطلب یاد ہوگا اب پڑھو یہ پڑھیں مہ جنسی یا توکا مہ جنسی یا توکا مہ جنسی یا توکی عورت کو کی کہتے ہیں مہ جنسی یا توکی انا انا باکستان ترکیہ مصر سوریہ باکستانی ترکیہ ترکیہ مصر سوریہ سوریہ اچھا جو میں آپ کو الفاظ کے مطلب بتاتا ہوں یہ آپ کو لکھ لیں کسی کا کاپی شہر پہ 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 جی میں لکھ رہا ہوں نہ لکھیں کاپی کو سائٹ پہ لکھ دیں سنیں اور اگر بعد میں بھول جائیں تو دوبارہ پوچھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کامرہ پہ صحیح ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک بس سنیں اور بے شک اگلی صفحے پہ بھول جائیں تو دوبارہ پوچھیں کوئی شہر نہیں ہے لکھنے کی گلتی نہ کریں نیکس پڑھیں سوال ٹھیک ہے جی سر تدریب کا مطلب ہے مشک ٹھیک ہے اور سل کا مطلب سل کا مطلب ہے جوڑو جوڑو سل جوڑو بینا ما بین کالیمہ کالیمہ تھی کالیمہ تھی تصویر اور لفظ ٹھیک ہے کالیمہ لفظ یہ وصوراتی تصویر مناسبات ان کی مناسبت کے مناسبت ٹھیک ہوگی سل بین کالیمہ تھی وصورت المناسبہ سل بین کالیمہ تھی وصوری مناسبہ ٹھیک ہے جی سوال کی سمجھ آئی ہے کیا کہہ رہا ہے وہ جی وہ کہہ رہا ہے کہ جوڑو تصویر اور لفظ کو ان کی مناسبت کے حوالے سے لفظ کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑو ٹھیک ہے لفظ کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑو یہ صفحہ نمبر پانس آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں جب آپ کے پاس کتاب ہوگی فر اس کوال کریں گے انشاءاللہ صفحہ نمبر پانس آگے الحبار السالس تیسرا مقالمہ انظر وستمیع وعائد انظر کا مطلب ہے دیکھیں وستمیع سنیں وعائد اور وعائد کا مطلب ملانا ریپیٹ کریں پریکٹس کریں ٹھیک ہے آئد کے دو مطلب ہوتے ہیں ریپیٹ کرو پریکٹس کرو پریکٹس کرو صحیح سر پڑھو میں آگے جی پڑھیں احمد احمد السلام علیکم بدر وعالیکم السلام احمد حازا احی و مدر مدرد مدرد صحیح ٹھیک ہوں گیا آزا کا مطلب ہے یہ اخ کا مطلب ہے بھائی یہی کا مطلب ہے میرا ہوا کا مطلب ہے ہی انگلیس میں اس کو کہتے ہیں ہی اردو میں کہتے ہیں وہ مدرس کا مطلب ہے تیچر استاد تیچر استاد ٹھیک ہو گیا ہوا کا کیا مطلب ہے ہی ہوا کا مطلب ہے ہی اردو میں اس کو ہم کہتے ہیں وہ یعنی کہ یہ میل کے لئے استعمال ہوتا ہے بالکل میل کے لئے استعمال ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ میرا بھائی ہے اور یہ تیچر ہے یہ آخ بھائی کو کہتے ہیں اور یہ 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 کا مطلب ہے میرا یہ کا مطلب ہے میرا تو آخی کا مطلب ہوگا میرا بھائی تو یہ اب ہوا مدرس اس میں تو اس نے یہ نہیں کہا نہ کہ یہ میرا اس نے کہا کہ یہ استاد ہے اب یہ عربی کا اسلوب ہے کہ جب ہم اس کی خبر دیتے ہیں تو اس کے لئے ہم ہوا لگا دیتے ہیں خبر کے لئے ہم ہوا استعمال کرتے ہیں آزا استعمال نہیں کرتے ہیں یہ گرامر کا پوائنٹ ہے یہ اب بعد میں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے ٹھیک ہے ابھی ہم گرامر کو آدمی لگا رہے ہیں ابھی ہم صرف وہ کیابللی پر فوکس کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لفظ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں جی سر تو اس کا جملہ بس ابھی یہ تجمعہ بس طرح بتا ہے یہ میرا بھائی ہے اور یہ یا بھو استادہ جی احلا وسحلا خوش عمدی هذا صدیق هو هو من دعسی محندیس اس میں حادہ کا مطلب ہو گیا یہ صدیق اس کا کیا مطلب ہو صدیق کا مطلب ہوتا ہے دوست یہ کا مطلب ہے میرا ہوا کا مطلب ہے ہی محندیس کا مطلب ہے انجینیر صدیق دوست یہ میرا ٹھیک ہے ہوا ہی محندیس محندیس ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ماہ سلامہ اچھا جی ماہ سلامہ کا مطلب ہے ماہ سلامہ ماہ سلامہ سلامت رہو ماں کا کیا مطلب ہوگا ماں کا ویسے مطلب ہوتا ہے سات سین علف تاہ سات لیکن یہاں پہ ہم اس کا بامحولہ تجمع کریں گے یوں گوڑ بائی بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں سلامت رہو جی اس کو پڑھیں گی کیسے اگر آپ ایک بار پڑھتے ہیں ماں سلامہ ماں سلامہ جی نیچے بھی ماں سلامہ اگر آپ کو پڑھتے ہیں گوڑ بائی اور خیش اسلامت رہو اگر آپ کو پڑھتے ہیں اگر آپ کو پڑھتے ہیں ہیہ طبیبہ 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 ہیہ ہیہ اب یہاں پہ شی کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے ہیہ کا مطلب ہے شی اختا کا مطلب ہے اختا کا مطلب ہوتا ہے بہن اور یہ کا مطلب ہوتا ہے میری اختی میری بہن یعنی تی جو ہے وہ فیمیل کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ اخت الادہ لفظ ہے اور یہ وہی پرانہ جو ہم نے یہ پڑھا تھا نا پچھلے ڈیالاؤگ میں یہ وہی یہ ہے اس میں فرق نہیں ہے اس کو آپ مطلب میرا بھی کہہ سکتے ہیں اور میری بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اخت 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 جب یہ جو تا آخر میں گول تا ہوتی ہے نا اس پہ جب ہم رکھتے ہیں تو اس کو ہم ہاں پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں ہاں پھر اس ٹنچ ہاں نہیں پڑھتے ہیں طبیبہ 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 خدا احلن و سحلن نادا ہاں ہاں دوست مذکر کو کہتے ہیں وہ صدیقتن سہیلی کو کہتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں تا لگی میں صدیقتن اس کا مطلب ہے صدیقتن سہیلی یہاں ہاں ہاں صدیقتن ہیا طالیبہ 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 تا پہ جب رکھتے ہیں تو اس کو ہم ہاں پڑھتے ہیں طالیبہ 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 علخت اس کا کیا مذہب ہے علخت علخت کہتے ہیں بہن کو علخت جی احلن و سحلن نادا ما اس سلام ما اس سلامہ یا مہ تا کو ہاں پڑھیں گے ما اس سلامہ ما اس سلامہ ما اس سلامہ سر آگے سلامت رہو گوڈ بائی یہاں پہ ماہ کا کیا مطلب آئے گا تھا وہ ماہ کا مطلب ہوتا ہے ساتھ لیکن یہاں پہ ہم لفظی مطلب استعمال نہیں کریں گے ٹھیک ہو گیا جی سلام ما اس سلامہ سلامہ آگے المفرداتو المفرداتو آرادو فتح پڑھنے مفرداتو طاقت سلامہ زبا پڑھنےは لیکن کی زیر کو کسرا کہتے ہیں زیر کو دمہ کسی کہتے ہیں پیش کو سر ٹھیک ہوگی المفردات الارض انظر و استمیع و عائد مدرس ہو مدرس یا تو اس کو مدرس پڑے یا مدرس ان پڑے مدرس ان تالیبہ تبیبہ محندیس اخت 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 صدیق صدیق صدیقہ حاز حازه حازه صدیقہ 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 صدیقہ